موسیقی پہتین و عزرات فری لانس مارکٹ پلیس میں بغیر سکل سیکھے تو کامیابی ہے نہیں چاہے وہ ہینڈز آن سکل ہو چاہے وہ بزنس ڈیویلپنٹ ایز ای سوفٹ سکل ہو لیکن یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ہاو ٹو پالش یور سکل اور آپ اپنی سکل کو کیسے انہینس کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کے سامنے پانچ امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں نے وقت کے ساتھ تجربے کے ساتھ سیکھے ہیں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں میری درخواست ہے کہ ان کو لکھ لیجئے اور ان کو ایزا ہابی بنائیے سمجھئے ایمفرسائز کیجئے فوکس کیجئے اور پریکٹس کیجئے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ آپ کی منزل کیا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا کیسے تو آپ یہ تائین کر لیں کہ جناب میں نے چار مہینے کے اندر چھے مہینے کے اندر یا ایک سال کے اندر یا چار ہفتے کچھ بھی ٹائم آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ آپ اپنی پیس اپنی مصوفیات کے حساب سے اس پرٹیکلر گول کو اچیف کرنے کے لیے ٹائم دیجئے اور جب آپ ایک ٹائم لائن رکھتے ہیں کہ میں نے یہ پرٹیکلر سکل اتنے ٹائم پریریڈ میں یہ میرا گول سٹ ہو گیا ہے سیکھنی ہے سیکھنی ہے کہ آپ اپنے گول کو دیکھنے کے لیے ٹائم پہ جائیے کیونکہ جب تک آپ ایک گول کو ایک بیگ کلیٹرل ایمیج لیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے ٹائم دیکھنے کے لیے ٹائم پہ جائیے خواتین وزرات مائل سٹونز کی امپورٹنس اتنی ہوتی ہے کہ اگر کسی سکسیس فل آنٹرپنیور سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنا فیم سکسیس اور پیسہ کیسے کمایا تو وہ آپ کو یہی مشہورہ دیں گے کہ اگر آپ ایک ہی سٹریچ میں کہیں کہ میں نے کل وہ بیلڈنگ خرید رہی ہے آپ پہلے کسی سکتے ہیں اذا آپ کو یہ کمیتے ہیں کہ میں ہر روز اتنا کام کروں گا اتنا سیوینگ کروں گا اتنا افیکٹلی جو ہے میں انویسمنٹ کروں گا اور وقت میں سیوینگز و ایفیشنٹ انویسمنٹ میں یہ منقل کرتے ہیں لیکن ہی مہترینوں کی تک رہوں گا بہت سارے لوگ آدے راستے پہ گیو آپ کر جائے ہیں اگر آپ نے رکنا ہی تھا تو آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیوں کیا آپ اس سکل کو سیکھنا کیوں چاہتے تھے اتنا ٹائم کیوں سپینڈ کیا کیا آپ میں اتنی نادانی تھی کہ اگر وہ سکل آپ کو مشکل لگ رہی تھی یا آپ کا انٹرسٹ نہیں قائم رہنا تھا تو بھائی اپنا ٹائم کیوں انویسٹ کیا جب ٹائم انویسٹ کیا اور جب آپ انویسٹ کیا اور جب آپ انویسٹ کرتے ہیں فوکس اس پر پوائنٹ جب آپ یہ ایڈنٹی فائی کر لیں گے کہ میں کہاں پہ تھکوں گا یا میں نے سٹارٹ کس وجہ سے لیا یقین جانئے آپ کا فوکس برقرار رہے گا ٹورڈز لننگ دیٹ پرٹیکل سکل سیٹ چوتھا جی بہت امپورٹن ہے فوکس اس پر ٹوئنٹی پرسنٹ بیس فیصد جو آپ کی ایفرٹ ہے نا کام سٹارٹ کرنے کی کسی سکل کو سیکھنے کی خواتین و حضرات وہ بیس فیصد وہ آپ کے ڈیزائیڈ آؤٹکم جو کہ باقی کا اسی فیصد ہے اس کو لیڈ کرتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کانسپٹ ہے وہ ہر سے سنیے گا یعنی کہ آپ نے ایک کام کو سیکھنے کے لیے اپنا بیس فیصد جتنی انرجی جتنا ٹائم جتنا فوکس دیا ہے وہ ہی ڈیٹرمنٹ کرے گا ایٹی پرسنٹ آؤٹکم فرہ ریسٹ آؤٹکم فرہ ریسٹ آؤٹکم سپیس میں ہر روز تکنالوجی ایوالومنٹ ہوتی ہے نئے سکل سیٹس آجاتے ہیں نئے سوفوئر آجاتے ہیں اگر آپ انہی پرانے سوفوئر اور سکل سیٹس پہ ہی گزارہ کرنے کے چکروں میں ہیں اور اس میں ایولوشن نہیں لارے اس میں امپروومنٹ نہیں لارے اور اس میں انویشن نہیں لارے یہ تینوں باتیں بہت ضروری ہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو لیٹرس ٹیکنالوجی ایمپروومنٹس نئے سوفوئرز نئے سکل سیٹس ایڈوانسمنٹس کا نہیں پتہ لگے گا جیسے پریکٹس میکس ای مین پرفیکٹ پریکٹس یور سکل جتنا پریکٹس کریں گے اترہی آپ ماسٹر ہو جائیں گے آپ ایسے ایسے پروجیکٹ بھی بڈ کر سکیں گے کیونکہ آپ کی سکل سیٹ اتنی انہائس ہو چکی ہوگی خواتین و حضرات کہ آپ ان پروجیکٹ پر بڈ کر رہے ہوں گے جس پر ایکچولی نمبر آف بڈز بہت لیمیٹڈ ہوں گی کیونکہ وہ ایسے پروجیکٹس ہوں گے جس سے ریلیٹڈ لوگوں کے پاس ایکسپورٹیز ہی نہیں ہیں بٹ آپ نے پریکٹس کر کر کے اتنی ایسیٹ کر لی اپنے سکل سیٹ میں کہ آپ مار کھا ہی نہیں سکتے اور جب آپ پروجیکٹ جی جائیں تو آخر میں پیسہ ہی آپ کے پاس آتا ہے ہی آپ جی سکتے ہیں تو آپ پیسہ ڈای سکنے ایکس میں دوستے ہیں